آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل چکن تکہ پوکیٹ بہت ہی کمال کے بنتے ہیں تو ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ویلکم کرتی ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل کوکنگ بھی دائشہ میں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو جو ہے وہ راڈی کریں گے ڈائی کپ میں میدہ لے لوں گی میدے کو اچھے سے میں نے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈرائی اسٹ کا میں استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی half ٹیسپون میں اس میں نمک اٹھ کروں گی اور اچھے سے تمام ڈرائی چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو مکس کرنے کے بعد سنٹر میں میں ایک ہول بناوں گی اور ایک کپ نیم گرم دودھ میں اس کے اندر اٹھ کروں گی نیم گرم دودھ کا استعمال کر رہی ہوں اور بقایا جو ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے وہ بھی نیم گرم ہی ہوگا نیم گرم دودھ اور نیم گرم پانی کا استعمال کریں گے بہت ہی سوفٹ سی ڈوہ جو ہے وہ ہم اس کی راڈی کریں گے زیادہ ہم نے اس کو سخت نہیں گوندنا یہاں میں نے ہاف گلاس پانی ایڈ کی ہے اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ اتنی جو ہے تھین ہے نہ ہی زیادہ تھیک ہے اور نہ ہی زیادہ تھین ہے اتنی ہمیں لکورٹ سی چاہیے تو اب میں دو چمچ اس میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ بٹر یا گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے ہمیں اس کو گوند لوں گی تاکہ تمام جو آئل ہیں ساری ڈوہ کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائے تو سپون کو ہم صاف کر کے ایک سائٹ پہ کریں گے اور ہاتھ بہاتھو کی مدد سے اچھے سے اس کو میں گوند لوں گی اگر ہم بریڈ کے ساتھ پوکٹ ریڈی کریں تو بریڈ جو ہے وہ کافی ویسٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ایجز جب کٹ کرتے ہیں اس وقت بھی اور بعد میں جب ہم کٹنگ کرتے ہیں اس وقت بھی تو اس طریقے سے آپ پوکٹ بنائیں گے تو بہت ہی کمال کے ہمارے پوکٹ بن کے ریڈی ہوں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہاں جو ہے ڈوہ کو میں نے اچھے سے گوند لیا اب ایک چمچ اور اس کے اوپر آئل جو ہے وہ میں گریز کر دوں گی اور اس کو ریسٹ دوں گی تقریباً ایک سے ڈیڈر گھنٹے کے لیے جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں اور یہاں میں فیلنگ ریڈی کروں گی یہاں میں نے دو چمچ کوکنگ آل کے ایڈ کر لیے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سابہ زیرہ ایڈ کی ہے آپ اس کی جگہ پہ ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں تقریباً ڈائیسو گرام میں نے بولنے سیکن جو ہے اس کو کالی میرچ اور نمک کے ساتھ اچھے سے بوائل کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس کے ریشے ہم نے بلکل بھی نہیں کرنے اسی طرح ہم نے کیوبز رکھنے ہیں تو ہاف کپ میں اس میں گاجر ایڈ کروں گی گاجر کو بھی اس طرح میں نے رفلی کٹنگ کر لیا تھا گاجر کو اس لیے پہلے ایڈ کی ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لگتی ہے کوک ہونے میں گاجر کو سب سے پہلے ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کوک کریں گے تو گاجر ہماری جو ہے وہ کوک ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی میں ہاف کپ شملا میرچ اور ہاف کپ بانگو بھی اس کو بھی میں نے اسی طرح رفلی کٹنگ کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اور اچھے سے ان سبزیوں کو مکس کریں گے سبزیوں کو ہم نے زیادہ اور کوک بلکل بھی نہیں کرنا ان کا جو کرنچ ہے وہ بلکل بھی خاتم نہیں ہونا چاہیے تو اسی سٹیج پہ میں اس میں دو چمچ کے قریب سویا سوس اور دو سے تین چمچ اس میں چلی سوس کے ایڈ کر دوں گی جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ یہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ لیمن جوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہافٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور ہافٹی سپون کٹی ہوئی کالی میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ جو ہے سپائسیز آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں لاسٹ میں میں نے اوگانیگا جی ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں سبزیں جو ہیں وہ گوک ہو چکی ہیں تقریباً تین چمچ میں اس میں ٹماتو کیچپ ایٹ کروں گی اور اچھا سا ان کو مکس کر کے فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی تو اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں دیکھیں جی اس کی مکسنگ ہو چکی ہے بہت ہی زبردست ویجیٹیبل کی لوک آ رہی ہے اور آپ کو یہ آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ بالکل بھی سوفٹ نہیں ہوئی ان کا کرانچ جو ہے وہ بھی برقرار ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں تو یہاں دو کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری دو رائز ہو چکی ہے کہ نہیں تو یہاں ہماری دو جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو آپ میں اس کو پانچ کروں گی اس کی ائر جو ہے تاکہ نکل جائے یہ دیکھیں سبردست ہی ہماری سوفٹ سی دو بن کے ریڈی ہے ایسی ہی ہمیں دو چاہیئے تھی اگر ہم اس کو تھوڑا ہارٹ رکھیں گے تو پھر ہمارے جو پوکٹ ہیں وہ پھولیں گے بھی نہیں اور اچھے بھی نہیں بنیں گے یہ ٹک سینڈ ٹریپ آپ ضرور فولو کیجئے گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو سکپ بنکل بھی نہ کیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی اس کو میں پانچ حصوں میں ڈوائڈ کر لوں گی آپ نے جس سائز کی پوکٹ بنانی ہے آپ اسی حساب سے ان کو جو ہے وہ سیٹ کر لیجئے گا یہاں میں نے پانچ پیڑے بنا کے ریڈی کر لیں گے یہاں ایک پرتن میں میں دودھ لے لوں گی ہاف کپ اور یہاں میں نے سفید تیل لے لیے ہیں پہلے اس کو میں پیڑے کو دودھ کے اندر ڈپ کروں گی اس کے بعد اس طرح تیل کے اندر اچھے سے کوڑ کار لوں گی تیل جو ہے وہ اس کے اوپر لاگ جئے اس سے بہت ہی زبردست لوک آئے گی اور بہت ہی مزے کہ ہمارے پوکٹ بن کے ریڈی ہوں گے تو دو کے اوپر میں نے تھوڑی تھوڑی کلونجی لگا لی تھی کلونجی بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے سید کیل کے تو یہاں ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم پریس کریں گے بیلن کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ دیکھیں روٹی کی شیپ میں آ چکا ہے تو اب میں نائف کی مدد سے اس کے چار جو ہے وہ پارس کار لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی پوکٹ کی جو شیپ ہے وہ بند چکی ہے اسی طرح تمام جو ہے ہم ریڈی کریں گے تو ان کو آئل کے اندر فرائی کر لیں گے دیکھیں اتنا موٹا ہم نے رکھنا ہے زیادہ بریک نہیں ہم نے اس کو کرنا تو یہاں کڑائی میں کوکنگ آل جو ہے وہ گرم ہو گئے آئل کو ہم نے زیادہ بھی گرم نہیں کرنا اور میڈیم جو فلم ہے اسی پہ ہم نے آئل کو گرم کر کے اس میں یہ جو ہے ایڈ کرنے ہے تو یہاں دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو چکے ہیں میڈیم تو لو فلم کے اوپر ہم نے یہ کام کرنا ہے ہائی فلم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی بالکل لو رکھنا ہے لو رکھیں گے تو یہ جو ہے کڑک ہو جائیں گے اور یہ پھولیں گے نہیں اور اگر ہائی رکھیں گے تو فوراں پہ کلر آجے گر اندر سے یہ کوک نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ضرور نوٹ کیا کریں ان ٹیپ سینٹرک کو تو یہاں اس کو میں فلپ کار کر کے کوک کر رہی ہوں دیکھیں جی زبردستہ کلر آ چکا ہے تو آپ ان کو نکال لیتے ہیں اسی طرح دوسرے پوکٹ جو ہیں وہ بھی میں بنا کر ریڈی کر لوں گی ابھی وہ بھی میں دکھاتی ہوں اگین میں دوسرے جو ہے وہ آئل کے اندر ریڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست سے پھول گئے ہیں اس طرح تمہاں بنا کر ریڈی کر لیں گے تو یہاں دیکھیں جی زبردستہ کلر بھی ان پر آ چکے اور کمال کے ہمارے پوکٹ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اگر رمضان آ رہا ہے رمضان کے لیے یہ بیسٹ ہے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس طرح یہ پوکٹ بنا کر ریڈی کر لیں اور فوراں سے ویڈیٹیبر ریڈی کریں اور فیلنگ کر کے بچوں کو سرف کریں یہاں میں نے ان کی کٹنگ کر لیا ہے اندر تک دیکھیں یہ کوکو چکے ہیں تو رمضان میں کسی کی افتاری ہو تو آپ یہ چٹ پٹ سے بنائیں اور سرف کریں تو یہاں ہم سوس ریڈی کریں گے ہاف کپ میں مایونیز کا لوں گی اور تقریباً چار سے پانچ سپون جو ہیں اس میں ٹماٹو کیچپ اٹ کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کی سوس ریڈی کر لیں گے گھر میں آپ جو سوس جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں اس کو پیزا سوس بھی کہتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی زبردستی سوس ریڈی ہے تو اب میں اس کو پوکٹ کو پکڑوں گی اور اس طرح سوس کے ساتھ اس کو اچھے سے میں جو ہے کوٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک سلات کا پتہ رکھ لوں گی یہ اوپینل ہے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اگر رکھ لیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا خوبصورتی بھی آجائے گی اور ویسے بھی ویجیٹیبل جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں تو یہ نائف کی مدد سے اس کو میں اچھے سے پھلا لوں گی تمام پوکٹ کے اندر تو یا میں اس طرح ایک جو ہے وہ لیٹر کی شیپ اس کو دیں گے یا میں اس کو رکھوں گی یہ ایک سلات کا پتہ اور اوپر اس میں میں فیلنگ ریڈی کروں گی تو یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا ویجیٹیبل اور چکن پوکٹ بن کے ریڈی ہو چکے تو اگین ایک اور جو ہے وہ بھی میں فیل کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کی دیئے گا تو یہاں دیکھیں جی ساری بین کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست لکہ آئی ہے بہت ہی کمال کے بنے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس اس کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی زبردست اس کی لوگ آئی ہے دیکھنے میں اتنے خوبصورت لکہ گرے ہیں اور بہت ہی کمال کے تو کھانے میں تو یہ بہت ہی زبردست ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ